بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی شہر اقتدار میں ایک خبر گرم ہے کہ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور مولانا فضل الرحمن نے دھمکی دی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی سربراہی چھوڑنے والے ہیں اگر ان کے ساتھ یہی رویہ برتا جاتا ہے اور جو سیاسی جماعتیں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اگر وہ پی ڈی ایم کی مشاورت کے بغیر اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمن اس اتحاد کی سربراہی چھوڑ دیں گے اس کا حصہ نہیں رہیں گے اس خبر کے حوالے سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاکر سولنگی سینئر صحافی ہیں بڑا عرصہ ہم دونوں نے اکٹھے دنیا ٹی وی میں کام کیا ہے اور کیونکہ یہ اپنے کریئر میں زیادہ تر اپوزیشن جماعتوں کو کور کرتے آئے ہیں جن میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمن کو انہوں نے بڑا عرصہ کور کیا تو کچھ لوگ کیونکہ یہ ان کی خبر دیتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ان کی حمایت کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ان تمام جماعتوں کی جو سینئر ترین لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں ان کے پاس خبر ہوتی ہے اور اسی خبر کے حوالے سے میں شاکر سلنگی صاحب سے میں نے درخواست کی تھی کہ ان کے ساتھ ذرا گفتگو ہو جائے شاکر سلنگی صاحب یہ بتائیں اور یہ ایک بات میں ضروری بتا دوں کہ سنن پاکس سلنگی نیوز نیٹورک کے نام سے ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے تو سلنگی صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمن کو اب پتا چلا کہ فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں یا ان کو یا چھوٹی جماعتوں کو استعمال کیا جا رہے ہیں پہلے تو وضعات کر دوں میں کہ ہم پاکستان کے حامی ہیں ٹھیک ہے ہم کسی کے حامی نہیں ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ حامی ہیں میں نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ ان کی خبر دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکومت پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نہیں حکومت پہ تنقید ہونی چاہیے جو بھی حکومت ہو سنیں میری بات سنیں پیپرز پارٹی کے حکومت ہوتی ہے ہم پیپرز پارٹی پہ تنقید کرتے تھے کیونکہ ذمہ داری حکومت کی زیادہ بنتی ہے ذمہ داری جو مسائل حل کرنے کی حکومت کی بنتی ہے وہ اپوزیشن کی نہیں بنتی اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا اور انڈرسٹڈ بات ہے جو جماعتیں میں کور کر رہا ہوں یہ موجودہ حکومت کی بہت ساری ایسی پالیسیز جو جماعتیں میں کور کر رہا ہوں میری بیٹ ہے جی ایو آئی نون لیگ پیپرز پارٹی تو مجھے خبریں وہاں سے ملیں گی پی ٹی آئی کی کبھی کبار خبر مل جائے لیکن سندھی صحافیوں کا ظاہر ہے کہ ایک قربت تو ہے نا پیپرز پارٹی کے ساتھ یار یہ جو کور کرتے ہیں نیچرل ہے نیچرل ہے جو کور کرتے ہیں پی ٹی آئی کور کرنے والے جتنے بھی صحافی ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی فیور کرتے ہیں کیونکہ ان کا موقف پتا ہوتا ہے ان کی لیڈرشپ سے پتا چل رہا ہوتا ایک تو موقف کا پتا چلتا ہے آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کے سورسز بن جاتے ہیں آپ ان کے خلاف خبر ان سے ہی لے کے ان کے خلاف خبر ٹھوکیں گے تو آپ کو دوبارہ خبر دیں گے نہیں دیں گے تو ہماری مجبوریہ ہیں آپ پی ٹی آئی سے خبریں لیں گے پی ٹی آئی کے خلاف خبریں نہیں دے سکتے میں تو خیر فارن افیرز پر خبریں کرتا ہوں فارن افیرز کے خلاف خبریں آپ کم چلائیں گے کیونکہ آپ کے سورسز وہاں پہ ہیں یہ انڈر ایسٹڈ بات ہے یہ بحث بات میں کریں گے آپ بتائیں مولانا فضل و رحمان سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی میری جان مولانا کے ساتھ کل ملاقات ہماری ہوئی تھی ہم کوئی آٹھ سے دس صافیوں کو مولانا نے چاہ پہ بلایا تھا ون آن ون آخری کب ہوئی تھی ون آن ون مولانا مولانا کی تصویریں دیکھیں تھیں ون آن ون مولانا کی کوئی آٹھ دس دن ہوئے ہیں کراچی جانے سے پہلے ہوئی تھی یہ جو اسرائیل مرداباد ریلی جو تھی کراچی میں اس سے دو دن پہلے ہوئی تھی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا کو پہلے سے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ مولانا کے ساتھ کیا کر رہی ہیں آزادی مارچ سے بھی پہلے سے پتا ہے آزادی مارچ میں کیا ہوا مولانا کے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے ہے مولانا کو بتائے کل جو ملاقات ہوئی وہ بڑی امپارٹنٹ میری نظر میں تھی مولانا سے کھل کر ہم نے سوالات کیے تو مولانا سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ مولانا یہ آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ بڑی جماعتیں جو ہیں یہ کیا کر رہی ہیں فائدے تو وہ خود اٹھا رہی ہیں آپ کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا تو آپ کو تو علامتی ایک وہ عویس توحید صاحب ہیں ہمارے سینئر ہیں آپ کے بھی دوست ہیں ہمارے بھی دوست ہیں اوٹی صاحب نے مجھے فون کر کے ایک دن پوچھا تھا شاکر یہ بتا پی ڈی ایم کے یا علامتی طور پر مولانا کو رکھا گیا ہے میں نے کہا سر میرا خیال بااختیار ہیں لیکن اب میں میں جو دیکھ رہا ہوں کہ مولانا واقعی بااختیار شاید نہیں ہے کیونکہ فیصلے مولانا سے کل میں نے خود یہ سوال کیا میں نے کہا مولانا فیصلے تو سارے پی ڈی ایم پر زرداری صاحب کے حاوی رہے ہیں اب میں گنوا سکتا ہوں مولانا کے ساتھ تو زیادہ نہیں آپ پہلے ایک چیز کلیئر کر دیں آپ یہ بتائیں کہ کیا مولانا فیصل الرحمان نے کھلے انداز میں یا دبے لفظوں میں کوئی شکوہ شکایت کیا صرف زرداری اور نواز شریف سے کہ دیکھیں ہمیں اعتماد ملیں ہمیں بھی بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں کیونکہ ایک خبر جو اس وقت چل رہی ہے بہت زیادہ راؤنڈز چل رہے ہیں بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگ ہو رہی ہے وہ یہ کہ مولانا نے دو جو سینٹ الیکشنز کے حوالے سے جو سٹریٹیجی ہے حکمت عملی ہے اس پر اور جو بائی الیکشنز ہیں زمنی انتخابات ہیں ان میں شرکت کے حوالے سے مشاورت پر شکوا کیا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا ایسا سچ بتاؤں کھل کے بات بتاؤں جو 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 انڈپیڈنٹ ایک بات ہے مولانا نے جتنے بھی پی ڈی ایم نے فیصلے کیے ہیں وہ انہوں نے پانچ آٹھ فیصلے واپس لے لیے ہیں اس ایمویلیوں میں نجانے کا فیصلہ کے حلف نہیں لیں گے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد میاں اسلم کی رائشگاہ پر میں بھی گیا تھا شہباز شریف بھی تھے مولانا تھے اچکزئی تھے اسفندیار تھے سب تھے اس راجلک اس میں زرداری صاحب کی پارٹی نہیں تھی انہوں نے فیصلہ کیا شہباز شریف نے کہا اس نے تو خیر پی ڈی ایم نہیں تھی لیکن پوزیشن تھی شہباز شریف نے اروازات کی کیونکہ زرداری صاحب اور اس کی پارٹی نہیں آئی تو ہم نے مولانا سے ٹائم مانگا ہے کہ ان سے مشاورت ضرور کریں زرداری صاحب سے مشاورت کی تو زرداری صاحب نے کہا غلط فیصلہ آئے فیصلہ واپس لے لو اور اسیمویلیوں میں چلنا ہے وہ اسیمویلیوں میں گئے اس سے پہلے بی بی شہید ہوئی تھی تو نواز شریف نے الیکشن کا بائی کارٹ کا اعلان کیا تھا زرداری صاحب نے ان کو سمجھایا کہ میاں صاحب یہ فیصلہ واپس لے لیں اور بعد میں میاں صاحب نے شکریہ آدھا کیا تھا زرداری صاحب کا فون کر کے کہ آپ نے صحیح فیصلہ کرایا تھا جو فیصلہ واپس کرایا تھا پی ڈی ایم نے اسیمویلیوں سے اسٹیفے کا فیصلہ کیا واپس لے لیا پی ڈی ایم نے سینٹ الیکشن نلڑنے کا فیصلہ کیا واپس لے لیا پی ڈی ایم نے زمنی الیکشن نلڑنے کا فیصلہ کیا واپس کیا مولانا آزادی مارچ لے کے آئے پیپس پارٹی اور نون لیگ نے منع کیا مولانا آئے اور مولانا تیرا دن بیٹھے رہے مولانا خالی ہاتھ واپس چلے گئے مولانا سے ہم نے یہ سوالات کیے ہیں کہ مولانا یہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم فیصلے کر رہی ہے پھر واپس لے رہے ہیں عمران خان کو تو ہم یوٹن خان کہتے ہیں سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یوٹن خان یوٹن خان پی ڈی ایم اگر فیصلے واپس لے تو پی ڈی ایم یوٹنز کی ایک داستان ہے نا چار مہینے سے زیادہ ہو گیا تو مولانا نے اس کی جسٹیفیکشن یہ پیش کی کہ مولانا نے کہا کہ دیکھیں سینٹ الیکشن کا ہم نے فیصلہ کیا کہ سینٹ الیکشن نہیں لڑیں گے اور استیفے دیں گے تو ہم نے جب اپنے تمام جے یو آئی کے نون لی کے پیپلز پارٹی کے سب جماعتوں کے آئینی ایکسپرٹ سے ہم نے اپینین لیا تو انہوں نے سب نے کہا کہ سندو اسیمبلی ایک صوبے کی اسیمبلی تحلیل کر کے یا اپوزیشن جماعتیں اسیمبلیوں سے استیفے دے کے سینٹ کے الیکشن نہیں رکوا سکتے آئینی طور پر جب ہم سینٹ الیکشن نہیں رکوا سکتے تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی سو پرسنٹ سیٹیں لے کر آئے گی سینٹ میں پھر ہم نہ ہوتے تو پھر میدان پھر ہمارے لیے مسائل ہوتے تو یعنی پورا ایوان ہی جو ہے فل فلیج پی ٹی آئی کھیلتی میدان پی ٹی آئی کیا والے ہوتا تو ہم نے یہ فیصلہ اسی لیے ریورس کیا کیونکہ سینٹ الیکشن جب نہیں رکوا سکتے تھے تو پھر فائدہ کیا سینٹ استیفے دینے کا تو یہ جسٹیفیکشن مولانا نے پیش کی لیکن فیصلے واپس لیے ہیں اور فیصلے جو حاوی رہے ہیں اور جو مقبول فیصلے سمجھیں جس کو کہیں وہ زردہ رساب اور پیپلز پارٹی کے ہیں اچھا نہیں تو آپ مجھے دو باتیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پی ڈی ایم ایس کا کنگ کون ہے اس کا کنگ کون ہے یہ بتائیں فیصلہ کس کا چلتا ہے بات کس کی چلتا ہے یار فیصلے ظاہر سی باتیں جو دو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے بغیر پی ڈی ایم کچھ نہیں ہے لیکن 27 اکتوبر کی جو تقریر تھی آصف زرداری کی اس میں جو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نہ بتائے کہ کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے ہم نے پہلے بھی بھیجا تھا ہمیں پتا ہے ہمیں طریقہ آتا ہے تو وہ آصف زرداری جو ہیں وہ ذرا اپنے فیصلے منوا نہیں رہے پی ڈی ایم سے اس لیے زرداری صاحب کے فیصلے مانے جا رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم نے جلد بازیاں کی ہیں اپنے جلد بازی کی ہے ہر فیصلے میں جلد بازی کی ہے جتنے بھی فیصلے کی ہیں انہوں نے اگر پی ڈی ایم یہ فیصلے کرنے سے استفاہ کا فیصلہ سینٹ الیکشن نہ لڑنے کا زمنی الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ یہ فیصلے کرنے سے پہلے رضا ربانی اعتزاز حسن اور جتنے بھی ان کے آئینی ایکسپرٹس ہیں جو آئین کے بابے سمجھے جاتے ہیں ان سے اگر مشاورت کرتے نہ پہلے کہ بھئی آئینی یہ تو ہیں پالیٹیشن مولانا فضل امان پالیٹیشن ہے اور زرداری صاحب پالیٹیشن ہے نواز شریف پالیٹیشن ہے یہ انہوں نے اپنے آئینی ایکسپرٹس سے اوپینین پہلے لیا ہی نہیں فیصلہ آنانس کر دیا بعد میں اوپینین لیا بعد میں انہوں نے جب اوپینین لیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو فیصلہ غلط کیا ہے آپ لوگوں نے پھر انہوں نے واپس لیا تو یہ غلطیاں تو پی ڈی ایم نے کی ہیں پی ڈی ایم کی تحریک ابھی تک کامیاب بھی نہیں ہو سکی اس کا بھی بہت بڑی وجہ ریزن یہی ہے کہ انہوں نے جلدبازی میں فیصلے کیے ہیں انہوں نے جو جو سوچ سمجھ کر ایک پلاننگ کے ساتھ یا ایک اس کے ساتھ فیصلے نہیں کیے بس جلدبازی میں ایک غصے غصے کے حالت میں سائی آپ بھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس بات سے ہٹ کے میری ابھی جب میں اس گفتگو کے لیے آ رہا تھا آپ کے ساتھ میری آپ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تو میں نے آپ سے پوچھا کہ مولانا چھوڑ دیں گے پی ڈی ایم کی سربراہی تو آپ نے کہا کہ میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ ایسا نہیں ہوگا یہ تو میں نے ایسا ہی آپ فون پر پوچھ رہے تھے تو آپ کے ساتھ چلیں بھائی بندی ہے تو میں نے ایسا ہی کہہ دیا لیکن میں ابھی اس پہ قائم ہوں اس بات پہ کہ مولانا استفاہ نہیں دے رہے اور نہ دیں گے کیونکہ مولانا کی ناراضگی ریزرویشن اتنے کوئی شدید نہیں ہے جو مولانا کے ساتھ میری تو بہت ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں مولانا کو ریزرویشن ہیں ضرور لیکن اس نہج پہ مولانا نہیں پہنچے مولانا کے ساتھ کیا ہے پیپلز پارٹی نے چلو مولانا کے ساتھ بہت ہاتھ کی ہیں انہوں نے لیکن اگر مولانا پی ڈی ایم چھوڑیں گے تو مولانا کہاں جائیں گے یہ بتائیں پیپلز پارٹی اور نور بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم وہ توتہ ہے جس میں اس وقت مولانا کی جان ہے سب کی جان ہے پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی بھی ہے نواز شریف کی بھی ہے زرداری کی بھی ہے مولانا کی بھی ہے پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم ہے مولانا کو پتائے تیرہ نشستیں سولہ پندرہ نشستیں ہیں قومی سمبلی میں مولانا ان پندرہ نشستوں سے اگر استیفہ بھی دے دیں تو پندرہ پہ زمنی الیکشن حکومت کرا لے گی لیکن جب مولانا اپوزیشن کے ساتھ رہیں گے تمام اپوزیشن متحد رہے گی تو ایک قوت رہے گی ساڑھے چار سو نشستیں بن جاتی ہیں اپوزیشن کی ساڑھے چار سو نشستوں پہ زمنی الیکشن کرانا حکومت کے بس کی بات ہی نہیں ہے اور دوسرا مولانا کی مذہبی فورس ہے سیاسی بھی ہے مذہبی بھی ہے مولانا اگر اکیلے پی ٹی آئی کے حکومت کے خلاف اگر تحریک چلائیں گے تو پی ٹی آئی کے حکومت نیشنلی انٹرنیشنلی اس کو ایک مذہبی اجتماع کا رنگ دے گی ریلیجس اس کا وہ پولٹیکل اس کا رنگ جو ہے وہ نہیں لگے گا آزادی مارچ میں بھی یہی ریزن تھی کہ مولانا کے ساتھ ان کے کارکنہ نہیں تھے پیپس پارٹی اور نون لیگ کے لیکن صرف لیڈرشپ بھی آ رہی تھی منچ مولانا کا استعمال کر رہی تھی تو مولانا کے لیے یہی کافی تھا مولانا سے میں نے پوچھا تھا میں نے کہا وہ لیڈر آ رہے ہیں یہ جوگار پروگرام کر رہے ہیں پیپس پارٹی اور نون لیگ والے آپ کے ساتھ مولانا نے کہا کہ یہ آ رہے ہیں میرے لیے یہی کافی ہے لیڈر ہی آ رہے ہیں تو وہ لیڈر آنے سے اس کا جو مذہبی رنگ ہے وہ اتنا مذہبی تو رائیوینڈ میں بھی اجتماع ہوتا ہے فرض کریں لیکن اس کا مولانا کو مذہبی رنگ نہیں دے سکی حکومت اس کو پولٹیکل رنگ دینے میں مولانا کامیاب ہو گئے مولانا کا پیپس پارٹی اور نون لیگ اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اتحاد اگر مولانا نے کوئی فرض کریں اپنے میشن میں اپنی تحریک میں کوئی کامیابی کا چانس ہے تو وہ ہے اپوزیشن کے اتحاد کے ساتھ اکیلے کوئی جماعت کچھ نہیں کر سکتی جے یو آئی کا کوئی آفیشل موقف آیا ہے اس خبر کے اوپر جے یو آئی کا آفیشل موقف آیا ہے جے یو آئی کے جو ترجمان ہے اسلام غوری صاحب ان کا کچھ دیر پہلے ہی وضاعتی بیان آیا ہے کہ مولانا استفاہ نہیں دے رہے یہ افواہیں ہیں اور غلط خبریں ہیں میں اگر کہیں تو جا چاہیے نہیں پر کر سنا دیتا ہوں بھی وزیراعظم سے جس وقت ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ 92 کے بعد 92 کے بعد پہلی اسمبلی ہے جو یہ ان کے الفاظ ہیں جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن اقتدار کے یا عوضوں کے بغیر نہیں رہ سکتے تو پریکٹیکلی سپیکنگ اپنی جماعت کے علاوہ اس وقت ان کے پاس اگر کوئی مین عوضہ ہے تو وہ تو پی ڈی ایم کی سربراہی ہے نا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤ میں یہاں پر یہ ویڈیو بریک کر رہا ہوں شاکر سلنگی کے ساتھ اسی کنٹینیوٹی میں میں بات کروں گا اور پارٹ ٹو کر کے میں اس کو اپلوڈ کروں گا جو دوسری ویڈیو ہے میں نے تین چار آپ سے بڑے زب جو ہے نا وہ پرٹیننٹ سوال کرنے ہیں پی ڈی ایم کا مستقبل لانگ مارچ آئے گا یا نہیں سینٹ کے الیکشن میں جو دعویٰ ہے شیخ رشید کا کہ ایک سیٹ زیادہ ہوگی پی ٹی آئے کی اس کے حوالے سے اور ایک دو اور مزید باتیں کرنے ہیں یہ ویڈیو میں یہی پہ روک رہا ہوں اس سے آگے جو ہے ویڈیو میں میں بات کروں گا جو میں نے آپ کو سوالات بتایا اس کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ